بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ڈیار ٹیٹرز آپ کو ایس پی آر ٹیٹویو چینل پر خوش آمدید ٹیٹرز یہ گولڈ کا چارٹ ہے اور ٹیم فیم ہے ویکلی آئیے نیکس ویک کے لیے اس کا نیلسز کر لیتے ہیں ٹیٹرز آگے بڑھنے سے پہلے اگر پریویس ویک کا ریوو لے لے مارکیٹ کی پوزیشن واضح ہو جائے گی پریویس ویک مارکیٹ کا لوہ تھا دو ہزار اور ہائی تھا مارکیٹ کا دو ہزار پچھتر تو مارکیٹ نے جو کلوزنگ دی ہے وہ اراؤنڈ باؤڈ سیونٹی ڈالر اوپر کلوزنگ دی ہے جو کہ مارکیٹ کا ہائی بورش مومنٹم ظاہر کر رہی ہے تو ٹیٹرز نیکس ویک کے لیے اگر ہم دیکھیں مارکیٹ کی سپورٹ ہے انیس سو سنتیس اور سینس ہے اکیس سو تیس تو ٹیٹرز جو مارکیٹ کا بھی ہے وہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو مارکیٹ ہائی بورش مومنٹم میں ہے مارکیٹ منڈے کو اوپننگ کے ساتھ ہی مارکیٹ جو ہے وہ دو ہزار اسی پچاسی لگا سکتی ہے یا یہ بھی ہے کہ مارکیٹ گیپ کے ساتھ بھی اوپن ہو سکتی ہے کیونکہ جس مومنٹم میں مارکیٹ گئی ہے میں بھی مارکیٹ پانچ سات دس ڈالر کے گیپ کے ساتھ اوپن ہو اور پھر مارکیٹ اوپر جا کے نیچے گریں تو مارکیٹ کا سیناریو نیکس بھی کیا پوسیبل ہے مارکیٹ کے لئے اگر پوائنٹس دیکھیں تو یہ والا زون جو ہے یہ ہے دو ہزار گیارہ سے لے کر انیس سو جرانوے یعنی غالبا یہ سترہ ٹالر کا زون ہے مارکیٹ اس زون سے اگر ریورسل بناتی ہے وہ کس طرح بنائے گی مارکیٹ یہاں پر آئے ڈے میں ریجیکشن شو کر دے اور ایچ فور میں مارکیٹ کا سٹرکچر شفٹ ہو جائے جب یہ سٹرکچر شفٹ ہو جائے گا جو ہی مارکیٹ اس زون میں ٹیسٹ لگائے گی تو ہم یہی سے مارکیٹ کو بائے کی طرف دیکھیں گے تو یہ سناریو آپ کے مت نظر ہونا چاہیے اور یہ جو سناریو بنے گا یہ اسی زون میں بننا چاہیے دو ہزار گیارہ سے نیچے اور انیس سو چرانوے کے درمیان میں ٹھیک ہے جب یہاں پر یہ سناریو بنے گا تو انشاءاللہ مارکیٹ بلش ہو جائے گی ویسے تو مارکیٹ نے یہ ایف بی جی زون بھی چھوڑا ہے اور یہ مارکیٹ کی انڈوسمنٹ بھی ہے مکمل مارکیٹ اس مکمل کو بھی کبھی بھی کیونکہ اگر مارکیٹ نے مزید اوپر جانا ہے تو مارکیٹ اس کی طرف لازمی آئے گی ٹھیک ہے اور اس کو پک کرے گی اور زیادہ چانسز تو ہیں کہ مارکیٹ اٹھارہ سو پچاس کا ایریا یہ بھی کمپلیٹ کرے کیونکہ یہ مارکیٹ کا بھی بہت بڑی کمزوری مارکیٹ کی بھی اگنس پڑی ہے مارکیٹ اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اوپر جانا چاہیے مرل ایک چیز ہے جن کی انیس سو پچاس تک جو سیل کی لگی رہی ہیں وہ انشاءاللہ نکل جائیں گی نیکس منت اس منت یا نیکس منت انشاءاللہ یہ ساری کلیر ہو جائیں گی تو ٹیٹرز اگر ہم منڈے کے لیے مارکیٹ کا انیلسز کریں تو ٹیٹرز فرائیڈے کو مارکیٹ نے لوگنایا دوہزار چونتیس کے قریب اور ہائی تھا مارکیٹ کا دوہزار پچھتر مارکیٹ نے پریویس کلوزنگ سے تین تیس ڈالر اوپر کلوزنگ دی ہے جو کہ مارکیٹ کا ہائی بلش مومنٹم ظاہر کر رہی ہے تو منڈے کے لیے مارکیٹ اگر دیکھیں تو ٹیسو ہے اور سپورٹ دیکھی جائے تو دوہزار اکتیس ہے تو ٹیٹرز مارکیٹ کے پوائنٹس کہاں پہ ہمیں مل سکتے ہیں یہ والا زون جو ہے یہ تقریباً کامون سے دوہزار کامون سے لے کا دوہزار چالیس تک یہ گالپن گیارہ ٹالر کا زون ہے مارکیٹ اس زون میں آئے اور ایم فیفٹین میں یعنی پندرہ منٹ والی کینڈل میں یعنی پانچ منٹ والی کینڈل میں ہمیں سٹرکچر شفٹ کرتا دکھائی دے یہ ہے سٹرکچر شفٹ جب مارکیٹ دوبارہ اس کے نیچے آنکہ اس ایریے کو ٹیسٹ کرے گی پھر ہم اس ایریے سے بائے کی طرف دیکھیں تو ٹیڈر یہ ہے مارکیٹ کا سیناریو منڈے کے لیے اگر مارکیٹ مزید نیچے آئے تو یہ مارکیٹ کی سپورٹ ہے دوہزار اکتیس اس کو بریک نہیں کرنا چاہیے مارکیٹ اوپر اٹھنی چاہیے اچھا اگر آپ ٹریڈ لینا چاہ رہے ہیں تو ویسے دیکھا جائے جس مارکیٹ نے یہ ریزیسنس کو بریک کیا ہے ہائز کو تو اب مارکیٹ کا یہ سارا زون جو ہے اس کے نیچے تو بہت اچھا زون ہے بائے کا لیکن اس کے اوپر بھی بائے لینے تو تب بھی کام چل جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا دوہزار تین تیس آپ کا ایسل ہوگا اور اس کے نیچے اگر مارکیٹ آ کے کلوزنگ کر دے تو پھر آپ کا یہ سناریو ختم ہو جائے گا دوہزار تین تیس کے ایسل کے ساتھ آپ ادھر سے مارکیٹ میں برش بیٹھ سکتے ہیں کہیں سے بھی لیکن بہترین جو زون ہے یہ زون میں نے آپ کو بتایا ہے اگر مارکیٹ اس زون میں آئے تو یہ آپ کے لئے بہت اچھی اپر جوٹی ہوگی جی ٹریڈرز یہ ایج فور کا چارٹ ہے اگر ہم اس میں مارکیٹ کی پوزیشن کو دیکھیں تو مارکیٹ نے یہ والا زون میں نے بتایا تھا کہ مارکیٹ کا سیل زون ہے یہ والا انیس سو انچار پچاس کا ایجا میں نے بتایا تھا مارکیٹ نے یہیں سے ریجیکشن لی اور ایک سو پچاس پپ کا جو ہے نا وہ ہمیں پرافٹ دیا اس کے بعد کیا ہوا مارکیٹ میں نیوز آئی اور مارکیٹ پھر اوپر اٹھے ٹھیک ہے اور سپیچ کے وقت یہ مارکیٹ کی ویو ہے بلش ویو ہے ٹھیک ہے تو اب صورتحال کیا ہو سکتی ہے کیا زون ہے یہ والا زون جو دوہزار چوتالی سے لے کر دوہزار باون تک یعنی یہ آٹھا لکھا زون ہے مارکیٹ در آئے ایج فور میں یہی سے ریورسل بنایا تب نیچے آکر بنایا تب ٹھیک ہے مارکیٹ کو ہم یہی سے بلش دیکھیں گے اگر اس لیکوڈٹی کو گراب کرے اس کے نیچے کلوزنگ نہ دے کلوزنگ نہیں ہونی چاہیے بلکہ آئے جسٹ اس کو گراب کرنے اور مارکیٹ اوپر نکل جائے تو یہ والا مہمارہ زون جو ہے بلش زون ہے اگر ہم مزید اس کو ایچ ون کے لیے دیکھیں تو ٹریڈرز ایچ ون کے لیے پوائنٹ آف انٹرسٹ آپ کا پڑھا ہے دوہزار انچاس یہ پڑھا ہے ٹھیک ہے اگر لیکوڈٹی زون دیکھیں تو یہ دوہزار اکتیس پڑھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں سے لے کر یعنی دوہزار اٹیس سے لے کر دوہزار پچاس تک یہ دس بارہ ڈاللر کا زون ہے اس میں اگر مارکیٹ آپ کو ریورسل بناتی دکھائی دے تو آپ یہی سے مارکیٹ میں بائے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں تو ٹیٹر یہ ہے سیناریو منڈے کے لیے آپ اس کا خیار رہا کے ٹیٹر لے سکتے ہیں ٹیٹر اس کے ساتھ ساتھ ہماری سینار سروس بھی کانٹینو ہے اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں نمبر گیون ہے آپ اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکس ایم اپنے کلائنٹس کو انڈر پرسنٹ بونس دے رہے ٹھیک ہے اور اس کی لیمٹ ہے دو سو ڈاللر تک اگر آپ دو سو ڈاللر کرواتے ہیں تو چار سو آپ کو ایکوٹی مل جائے گی یعنی دو سو ریل اور دو سو بونس جو دو سو بونس ہے وہ فرض کریں اگر آپ کا کانٹ واس بھی ہوتا ہے تو وہ کریٹر جب بونس آپ کا پڑا ہوگا آپ اس کے ساتھ اپنی اپنا کانٹ ریکاور بھی کر سکتے ہیں اور جو ایکوٹی ہے دو سو کی اس کے ساتھ آپ اپنی لارڈ کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو ٹیٹر اگر وہ بھی آپ چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں ایکس ایم کا لنک موجود ہے آپ اس پہ اپنا کانٹ کریٹ کریں اگر پھر بھی کوئی پرابل ماری ہو تو میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ